انتہائی قابل احترام ناظرین اسلام علیکم دوستو یہ بات کافی عرصے سے چر رہی ہے کہ پاکستان انقریب تیمور آئیسی بیم مزائل کا تجربہ کرنے والا ہے لیکن اس خبر کی تصدیق پاکستان عالمی کی جانب سے نہ ہو سکی دوستو پاک عالمی اس کے کامیاب ٹیسٹ کے بعد اس کی تصدیق کرے گی دوستو اس مزائل کا ٹیسٹ کب ہوگا؟ دوستو یہ اندازہ ہمیں اس مزائل کی تیاری کے حوالے سے لگا سکتے ہیں پیارے ناظرین اس تیمور مزائل کے لیے ہزاروں کلومیٹر ہے اس لیے اس کی تیاری کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سیٹلائٹ سسٹم کی ضرورت ہوگی دوستو اس مزائل کی تیاری کے لیے پاک ڈیفنس نے ایک سیٹلائٹ گروپ فضاء میں بھیئی دیا ہے جس گروپ کا نام بینگ دو نیوگیشن سسٹم رکھا گیا ہے دوستو یہ نیوگیشن سسٹم آنے کے بعد پاکستانی مزائلوں کی ایکوریسی ہزاروں کلومیٹر سے بھی اوپر چلی گئی ناظرین اس مزائل کے ٹیسٹ کے لیے اس پوری زمین پر اس کے لیے پچپن نیوگیشن سٹلائٹ سسٹم خلا میں بھیئی دیا گئے ہیں اور آخری نیوگیشن سسٹم اسے ماہینے کے آخر میں بھیجا گیا تھا دوستو اس نیوگیشن سسٹم کا کنٹرول پاکستان اور چینہ دونوں کے پاس موجود ہیں اسی لیے پاکستان اپنے نیوگیشن گروپ سسٹم کو خود استعمال کر سکے گا دوستو یہ گروپ اب تک کا سب سے بڑا نیوگیشن سٹلائٹ گروپ ہے جو کہ مزائلوں کو زمین کے چپے چپے پر پنچا سکتا ہے اور آہداف کو بڑی آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے دوستو بھارت پاکستانی تعمول مزائل سے اتنا خوف زندہ ہو گیا ہے کہ اب اسے دن کو بھی تارے نظر آتے ہیں دوستو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سلوڑ کو لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمینٹ سیکشن میں پاک فجد زندہ باد پاک آرمین پائندہ باد اور اپنے امنا امیرس کے نام نالا ضرور کمینٹ کیجئے گا ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرا خیار رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرا خیار رکھئے اللہ نگمان